آپ کو بتا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے تھوہ آپ پرپرٹی میں یا ریل سٹیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں اب یہ نہیں کہ کسی بھی پروجیکٹ میں کر سکتے ہیں کچھ سپیسیفک پروجیکٹس ہیں جن میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ وہی بینیفٹس لے سکتے ہیں جو کہ پرپرٹی میں انویسٹ کرنے سے ڈیریکلی آپ جا کے کچھ پلات کری دیں اور کچھ گھر بنائیں اور اس کا رینڈ لے رہے ہیں تو وہ سارے بینیفٹس آپ لے سکتے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے وے کے پروو جا کے یہ پورا ہم جانیں گے اور اینڈ تک آپ کو پتا بھی چل جائے گا کہ کس طرح یہ کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ کونسپ جو ہے وہ پاکستان میں ریلیٹیوی نیو ہے تقریباً 6-7 سال سے جو ہے یہ چل رہا ہے لیکن دنیا میں پہلے بہت پہلے سے ہو رہا ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ویسے آپ نے کوئی پلات لینا ہوتا ہے یا گھر لینا ہوتا ہے تو آپ کو ایک منیموم انٹرنگ بیریئر ہوتا ہے آپ کو منیموم اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے لیکن پاکستان سٹاک ایکسچینج کے تھو آپ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پانچ سے دس ہزار سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور پھر بینیفٹس آپ کو وہی ملیں گے ایک لانگ ٹرم گروتھ والا بھی اور برینٹ جو ہے وہ منت تو منت تو شاید آپ کو نہ ملے شاید ہر تھری تری منت بعد ملے لیکن وہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے اتنا ہو سکتا ہے جتنا آپ کو نارملی کسی پراپرٹی کو خرید کے اور اس کے رینٹ آپ کو مل رہا ہو یہ خیر جیسے جیسے آگے جاتے ہیں آپ کو بلکل کلیر ہو جائیں گی چیزیں اچھا یہ ہوتا کس طرح ہے کچھ ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ پہلے خود پراپرٹی میں انویسٹ کرتی ہیں مثلا کوئی بڑی سی بلڈنگ بنا دی اب وہ بلڈنگ کمرشل بھی ہو سکتی ہے اور اپارٹمنٹ بلڈنگ ریزیڈنشل بھی ہو سکتی ہے کمرشل میں وہ مثلا آفیسز یا شاپس وغیرہ کا کوئی پلازہ ہو سکتا ہے یا ایک پورا بڑا پروجیکٹ ہو سکتا ہے جس کے اندر اپارٹمنٹس بھی ہوں آفیسز وغیرہ بھی ہوں انویسٹ کرنے کے بعد وہ جو ہے اپنی کمپنی کو سٹاک ایکسچینج پر لیسٹ کر دیتے ہیں باکہ میرے اور آپ جیسے لوگ اور لوگ اس میں انویسٹ کر سکے اس میں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے ان کے پاس ایک اور کیپٹل آ جاتا ہے کافی زیادہ اور وہ اپنی چیز پر ایکسپینڈ کر سکتے ہیں شاید وہ دو پورجیکٹس اور بنا لیں اور جا کے یہ کوئی ہوزنگ کی کمپنی ہے تو وہ مثلا فیصلہ آباد میں ان کا کوئی پورجیکٹ ہے لاہور میں ہے پنڈی میں ہے تو کہیں اور وہ مطلب اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور انویسٹر کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایسی کمپنیز ہر تین ماہ بار ڈیویڈنڈ دیتی ہیں ڈیویڈنڈ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے یہ پروپرٹی کے کونٹیکٹس میں دیکھیں تو آپ نے کئی انویسٹ کیا ہے کوئی گھر بنائے ہوئے یا کوئی دکان بنائی بھی ہے اس کا کرایا آپ کو ہر ماہ آ رہا ہے تو اس طرح کی کمپنیز جو ہیں وہ ہر تین ماہ بارد آپ کو دیتی ہوں گی رنٹ تو ایک وہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے دوسرا ان کے سٹاک کی پرائیس اوپر جا رہی ہے اب یہ جو ریل سٹیٹ کی کمپنیز ہوتی ہیں ہاں ان کو ریٹس کہتے ہیں ریل سٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹس ان کے سٹاکس بھی نہ بڑے وہ سٹیبل ہوتے ہیں میں مینیموم مثلا آپ دیکھیں تو اگر آپ نے پانچ سو سٹاکس لے لی ہیں کسی بھی ریٹ کے تو وہ آپ کو ایک تو لانگ ٹم میں اس کی پرائیس اوپر سے اوپر جا رہی ہے اور دوسرا وہ آپ کے اکونٹ میں ہر تین ماہ بعد ایک ڈیویڈنڈ آ رہا ہے اور یہ جیسا کہ ڈیویڈنڈ کا ہے کہ وہ کمپنی کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ دے یا نہ دے وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو پاکستان میں ریٹ اویلیبل ہے اس ٹائم پہ انہوں نے ہر تین ماہ بعد ریگلرلی ڈیویڈنڈ دیا ہے اور سال میں چار دفعہ دیتے ہیں پچھلے چار پانچ سال سے وہ کام کر رہے ہیں اسی سے ہم اس پہ آتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی ریٹ اویلیبل ہیں کرنٹلی تو ایک ہی ریٹ اویلیبل ہے ڈی سی آر کے نام سے ڈالمن سیٹی ریٹ اور وہ کافی اچھی جا رہی ہے ان کا سٹاک اتنا سٹیبل ہے کہ پچھلے چھ سات سال میں نو روپے سے نیچے نہیں گیا اور اوپر جو ہے وہ پندر روپے تک ابھی بھی گیا اور ابھی اپنے میکسیم پرائس کے قریب ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ اپنے ہر سٹاک ہولڈر کو اپنے ہر سٹاک کے گینس ایک شیئر کے گینس 34 پیسز 35 پیسز اس طرح ہر 3 منس کے بعد ڈیویڈنٹ بھی دیتے رہے وہ پس طرح آپ کو ویسے چھوٹا رزر آ رہا ہوگا لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ پر وہ کافی بڑی انویسٹمنٹ بنتی ہے اسی طرح پھر آپ کی انویسٹمنٹ جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ ڈیویڈنٹ آتا رہے گا اب آپ کے پاس لاکھ دو لاکھ ہے اس پر کہاں سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ راپرٹی میں کہیں انویسٹ کریں اور اس کی ویلیو بھی بڑے اور پھر ساتھ اس پر رینڈ بھی آئے تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے تھوہر کر سکنا اور اس میں لوگوں نے کروڑوں انویسٹ کی ہے وہ ایک سٹارٹنگ چیز ہے نا کہ آپ منیمم اتنے سے سٹارٹ کریں لیکن اپر تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ کافی زیادہ اس کے جو ہے وہ شیئرز لے کے بیٹھے میں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اچھا یہ صرف ڈالمن سٹی ریٹ ہی نہیں ہے اور کمپنیز بھی ہیں جو کہ ابھی ریسنٹلی جنہوں نے پروسیس وغیرہ سٹارٹ کیا ہوا ہے پاکستان سٹارک ایکسچینج پر لسٹ ہونے کا تو آپ کو شاید اس سال یا اگلے سال کے اند تک شاید چار پانچ ریٹ نظر آئیں تو جیسے ہی وہ ہوں اس سے فائدہ ضرور اٹھائیے گا اور اس کے علاوہ بھی یہ کنسپٹ ویسے بھی ابھی پاکستان میں نیو ہے ابھی پھر بھی پتا چلتا جا رہا ہے لوگوں کو اور اسی طرح جیسے جیسے یہ زیادہ ویرنس آئے گی اور اس کے فوائد پتا چلیں گے لوگوں کو تو یہ کافی اوپر جانے والا ہے ان کے شیئرز آپ اس میں انویسٹ کرنے کرنے کا سوچ سکیں لیکن آپ کو ویسے پتا ہونا چاہیے کہ سٹارک ایکسچینج میں انویسٹ کرنے کی کچھ انیرینٹ رسکس ہوتے تو یہ صرف آپ خود اپنی ریسارج کریں اور اس کی بیس پہ انویسٹ کریں اچھا پاکستان میں جو ریٹ اپیلیبل ہے ڈی سی آر اس کی تھوڑی سی سٹارک ایکسچینج کی ڈیٹیل اس کے شیئر کی دیکھ لیتے ہیں پاکستان سٹارک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ ہم چلے گے پی ایس ایکس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے یہاں پہ میشہ کی طرح یہ پی ایس ایکس ڈیٹا پورٹل کا ایک بٹن ہے وہاں سے یہ اگر آپ ڈیریکٹ جانا چاہتے ہیں تو ڈی پی ایس ڈاٹ بی ایس ایکس ڈاٹ کام ڈاٹ یہاں پہ جا کے کسی بھی سٹاک کو سرچ کر سکتے ہیں ہم ڈی سی آر کی ڈیٹیلز دیکھیں گے ڈالمن سٹی ریٹ یہ اصل میں ایک پروجیکٹ ہے ڈالمن سٹی اس کی وہ ہے مثلا کمرشل اور ریزیٹنشل بیلڈنگز بھی وغیرہ ہیں یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا یہ دیکھیں پچھلے سال پانچ سال میں یہ نو روپے پہ منیمم گیا ہے اور میکسیمم پندر روپے پہ گیا ہے اور ابھی پندرہ کے قریب ہے اسی طرح یہاں پہ بھی نو پہ گیا ہے پندرہ پہ گیا ہے اس طرح اور ان پانچ سالوں میں اس نے کوئی بیس بار تو ڈیویڈنٹ دیا ہوگا تو یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جیسے تقریباً ہر تین ماہ بعد یہ ڈیویڈنٹ دے رہے دوزار پائیس میں ایک دفعہ بھی دے چکا ہے دوزار اکیس میں چار دفعہ ڈیویڈنٹ دے چکا ہے اچھا اب یہ 3.3% جو ہے نا یہ مشہ فیس ویلیو کا ہوتا ہے جو کہ ٹین روپیز ہوتی ہے ہر سٹاک کی پاکستان سٹاک ایکشینج میں یہ دیکھیں ریسنٹلی اس کے سارے وہ زیادہ ہے پہلے انہوں نے پہلے یہ کم دیا کرتے تھے پہلے سٹاک کی پرائس بھی شاید کم ہو لیکن اس طرح سے جو ہے نا یہ ڈیویڈنٹ بھی یہ اپر سٹاک ہے یہ ڈیویڈنٹ بھی اسکاتا جا رہا ہے اور یہ سٹیبل بھی ہے اب اسی طرح کا کوئی سٹاک ہم اور لے لیں گے مثلا جو کہ ریٹس سے نہیں ریٹ نہیں ہے تو وہ اتنا سٹیبل بھی نہیں ہوگا مثلا ہم سینرڈجی دیکھ لیتے جو کہ اسی طرح 10-12 روپے تک پہنچ چکا ہے تو اس کا پانچ سال کا گراف دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں کتنی ویڈییشن ہے یہ اوپر 21 روپے پہ بھی پہنچا ہوا ہے ابھی پانچ روپے پہ پہنچا ہوا ہے تو جیسا کہ کمپیٹر سکرین پہ جا کے آپ نے دیکھ لیا ڈی سی آر کی ڈیٹیلز اب خوف فلی سون انشاءاللہ اور بھی ٹریٹس آویلیبل ہو جائیں گی تو یہ یہ مارکٹ بھی پھیل جائے گی اور میں نے خود جو ہے یہ اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے اور میں تو بڑا سیٹسفائید اس سے ڈی سی آر کی انویسٹمنٹ سے اپنی تو اگر اور آپشنز بھی مل جائیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو اب آپ اور اس طرح کی اور اور انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ اور میوچل فانڈ سٹاک ایکسچینج وغیرہ سے ریلیٹڈ ویڈیوز یا پھر پاکستان کے ڈیفرنٹ پورسیسز جن سے بھی میں کبھی کزرنا ہوتا ہے میرا تو ان میں کس طرح ٹائم بچانا ہے وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں تو یہ سب جو ہیں آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسرائب کر لیں اور بیل بٹن کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آ جائے باقی پھر وہ کہتے ہیں نا سی یو ان تر نیکس ون بائی موسیقی